و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علیہ السیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد و بارک وسلم آج کے جلاس میں اور اس اشتیت پر بہت سارے اصحاب علم ذمہ دار قسم کے افراد موجود ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرات کی تشیف آوری کو اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اس ادارے کا یہ سالانہ جنسہ ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں کتنے قیمتی افراد یہاں شہر کے مشہور علم دین حضرت مولانا محمد عبران صاحب دعاق برکاتم العالیہ اسی طریقے سے صاحب علم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی سبیل الحدہ سورینٹی سے تشیف کرتے ہیں اسی طرح رفیق محترم مولانا مفتی مولانا محمد واسم صاحب الحسینی مفتی محمد عاصف صاحب اور ہم سب کے بڑے اثر خیل جامعہ و ضرور انگڑی دولت کے شرک الحدیث حضرت مولانا محمد حافظ صاحب دعاق برکاتم العالیہ وہ بھی تشیف رکھتے ہیں اجلاعج کے ناظرین بڑے قیمتی قیمتی بات ہے اپنے سلیس اور سادہ انداز میں انتہائی مفید جملے استعمال کر رہے ہیں اور ہم سب بہت دیر سے ان کی پیار بھاری باتیں سن رہے ہیں اسی طرح حضرت مولانا محمد منور صاحب وہ بھی یادشیف رکھتے ہیں بڑے علمی آدمی ہیں بہنتی آدمی ہیں میں شکر گزاب ہوں ادارے کے ناظرین مبنتظین محصرم قاری محمد عزیز صاحب دعاق برکاتم العالیہ کا جنہوں نے اس اہم اور خاص موقع پر محبتوں کے ساتھ یاد فرمائے ظاہر ہے ان کا کہنا میرے لیے یہی بڑی سعادت تھی اور انکار کا کوئی مانا نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ خود بھی ایک نیک انسان ہے انتہائی شریف اور صاحب دل انسان ہیں بے ضرر انسان ہیں اپنے زبان و بیان سے اپنے انداز سے شاید ہی کسی کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہو بڑی اس طرح کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا اخلاق اور ایسا کردار عطا فرمائے ہیں پھر مزید یہ کہ ان کے ساتھ ایک عظیم نسبت لگی ہوئی ہے اور نسبت کا پاس و لحاظ یہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے اور آخرت میں بھی کام دیتا ہے قرآن کریم کے آیات بتاتی ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کے ساتھ خیر خواہی اس لئے کی جاری ہے کہ ان کے والدین نیکوکار تھے ان کے والدین اچھے اور تینتی آدمی تھے اس لئے ان کے ساتھ خیر خواہی کی گئی تو یہ نسبت جو ہوتی ہے دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی کام دیتی ہے تو مجھے قاری صاحب سے بہت دنوں سے جشمانی ملاقات یعنی باہمی ملاقات مل بیٹھنا یہ کم اور قلبی محبت بہت دنوں سے اللہ حاصلہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنے رضا کے حق میں قبول فرمائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی آئیں مجھے اس وقت میں چند باتیں کہنی ہیں آپ سنیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں جو نوجوان دوست بہت پیارے پیارے نوجوان دوست جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے محبت بھری درخواست ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کریں اس پٹی میں جو آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ جو حصہ خالی ہے اسے پر کر لیں بعد میں بھی کئی علماء کے بیان ہونے ہیں اور یہ ٹھیک اچھی نہیں معلوم ہوتی نہیں بہت محبت اور درخواست ہے آگیا گیا جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے روزی میں برکت عطا فرمائے بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا عجیب و غریب یہ نیکیوں کا شہدادہ بھی ہے اور خامیوں اور خرابیوں کا پشتارہ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت عجیب و غریب بنائی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اپنی بدیوں اور برائیوں کو چھپاتا ہے اور اپنی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے اور اسے آگے لے کے آتا ہے اور یہ اس لیے کہ انسان جو کہ اپنے غلطیوں پر پھشتاتا ہے ندامت کی آنسو بہاتا ہے اپنے مالک سے توبہ کرتا ہے سر جھکاتا ہے اور اسے پورے وقت میں ضرور ایسی گھڑیاں اور قیمتی اوقات محسر آتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے مالک سے روجو کرتا ہے چاہے وہ جیسی زندگی گزارتا ہو گناہ آلو زندگی گزارتا ہو نشو کے زندگی گزارتا ہو حسیناؤں کے زندگی گزارتا ہو موبائل کے زندگی گزارتا ہو شراب اور کواب کی زندگی بسر کرتا ہو ان چوویس گھنٹوں میں سے ضرور ایسی گھڑی اس کے پاس آتی ہے لوٹتی ہے جس میں خود اسے دعوت دیتی ہو کہ یہ دوست یہ زندگی ٹھیک نہیں 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 تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں تیرا یہ کردار ٹھیک نہیں تیرا یہ قدم ٹھیک نہیں تیری یہ چال ڈھال ٹھیک نہیں اور وہ اپنے مالک سے کہتا ہے اللہ مجھے بچا لیجئے اللہ مجھے بچا لیجئے بچنا چاہتا ہوں پیارے رب بچا لیجئے وہ یک توبہ کرتا ہے جب وہ غسل کرتا ہے تو قیم عطبہ اسی نیت کے ساتھ غسل کرتا ہے ربکرین میرا یہ آج آخری غسل ہے میں گناہوں کو آج چھوڑنا چاہتا ہوں آج سے پکی دوستی بنانا چاہتا ہوں آج سے آپ کا بننا چاہتا ہوں پیارے اللہ اس پر غسل کو آج فائنل کر دیجئے میں آج کے بعد معصیت کا میل اپنے بدن پر لانا نہیں چاہتا لیکن جیسے جیسے اس کے دوست اسے ملتے ہیں جیسے جیسے اس کے اجڑے ہوئے احباب اسے ملتے ہیں جیسے جیسے اس کے گندی عادتوں کے دوست اسے ملتے ہیں تو فوراں وہ بہک جاتا ہے بدل جاتا ہے پھسل جاتا ہے اور جیسے وہ کرتے ہیں پھر ایسا کرتا ہے پھر کچھ گھنٹے کچھ گھڑیاں کچھ اوقات اس کے گدرتے ہیں پھر اسے خوش آتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میرے پہلو ٹھیک نہیں میرے نقشہ ٹھیک نہیں پھر وہ اپنے مالک سے ایک رابطہ کرتا ہے اور کئی مرتبہ یہ رابطہ اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے جیسے ابھی موانا واسل صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ دھکہ اشٹارٹ ہوتے ہیں واقعی توبہ کے باب میں بھی بعض لوگ جوان دوست احباب دھکہ اشٹارٹ ہوتے ہیں ذرا سے کسی نے دعوت و تبلیغ کی محنت کر دی یہ کسی نے خانقہ کی محنت کر دی یہ کسی اجلاس کی طرف رہنوائی کر دی یہ کسی مجلس کی طرف رہنوائی کر دی یہ کسی اللہ والے کے بیان کی طرف اشارہ کر دیا بھئی وہ آ رہے ہیں آج چلو ذرا شرکت کرو اب ان کی جب باتیں سنی ان کے بیان میں جب شرکت کی جی تو کئی مرتبہ بات ایسی دل پر لگتی ہیں آج میں کہتا ہے کہ بس ہو گیا بہت ہو گیا بہت اور کئی مرتبہ سچے دل کے ساتھ اپنے مالک سے کہتا ہے اے میرے مالک اے میرے پیدا کرنے والے رب اے میرے دل گردے کو بنانے والے رب اے میرے جسم کی تخلیق کرنے والے رب اے میرے روح کو پیدا کرنے والے رب آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اب کسی کا نہیں کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں وہ دل کے بندھنوں میں یہ بندھر بانتا ہے اور کہتا ہے پیارے رب بہت ہو گیا بہت ہو گیا الان اتو اب میں آج توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میری زندگی کا دھارہ کچھ اور ہوگا میری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوگا اس طرح وہ توبہ کرتا ہے تو کئی مرتبہ وہ جو کھینچ کے لانے والے تھے وہ جو بٹھانے والے تھے وہ جو سمجھا کے ذہن بنا کے لانے والے تھے تو انہوں نے ذرا سے محنت کی اور یہ محنت صدا بہار ہو جاتی ہے اللہ کے دروازے پر وہ صدا کے لیے قبول ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالی سے ہمیں یہی مانگ کر بیٹھنا چاہیے اللہ جی آج ہم مجلس بیٹھتے ہیں ایسی بات ہمارے سامنے پر آ جائے جو ہمارے دل کو چھو جائے ہمارے دل کو لگ جائے ہم اپنی زندگی کے نقشہ بدل لیں اور کئی مرتبہ یہ لوگ نقشہ بدل لیتے ہیں پھر دوستو ان کو عارنی دلانی چاہیے انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں جانتا ہوں جتنے پانی میں ہیں میں جانتا ہوں انس کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں انس کی تنہائیوں کو میں جانتا ہوں انس کے شراب اور کباب کے نظام زندگی کو اس کو عارنی دلانا چاہیے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی بہت داری حدیث ہے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے توبہ کر لی اور پھر آپ اسے عار دلارہ ہو شرمندگی دلارہ ہو کہا درو اس دن سے فرمایا اگر تم نے عار دلائی اور حالی تو توبہ کر چکا تھا فرمایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالی تمہیں خود اس گناہ میں ملوث نہ کر دے تمہیں نہ گسی اور دوستو کسی کے تنہائی کے کسے معلوم رب تو سب کا اپنا ہے وہ پرائے تھوڑا ہی ہے جی رب تو سب کا اپنا ہے جیسے کہنا ہے اببہ اببو بچہ اور باپ کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں کوئی راجتہ نہیں کوئی دوسری چیز نہیں اسی طرح ربہ اور بندے کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں کوئی بیچ میں کوئی بیچ میں کنیکشن کرانے والا نہیں بس رب ہے اور بندہ ہے جیسے چکچاپ کہا رابطہ بنایا بات پک کی بات پک کی کوئی بیچ میں نہیں ہوتا تو کئی مرتبہ لوگ گناہ کرتے تو دیکھتے ہیں جی بدی کرتے تو دیکھتے ہیں جام سٹکا تو دیکھتے ہیں نیشے کی بیڑی پیتے تو دیکھتے ہیں گندی حرکت مت دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی وہ گھڑی نہیں دیکھتے جب وہ تنہ تنہا رات کے وقت اس سے نید نہیں آتی اس کا دل اندہ سے اسے جھوڑتا ہے وہ اٹھتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں پھر وہ رو کرتا ہے اور گڑ گڑا کے کہتا ہے پیارے رب میں کس عذاب میں موطلع کر دیا گیا میں کیوں گناہوں کے گہرے میں ڈال دیا گیا مجھے کیوں انتہان اور آزمائج نے پھسا دیا گیا اللہ جی آپ ہیں آپ کے سوا کون ہے بدلنے والا دل آپ نے بنایا سوان آپ نے بنائی کان آپ نے بنائی جسم میرا آپ نے بنایا اللہ جی آپی دل بدلنے والے ہیں ہم نے آپ کے پیارے محبوس علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث سنی پیاری دعائی سنی یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب اے دلوں کے ادلے بدلنے والے تبیت قلبی اعلیٰ دینی اعلیٰ طاعتک پیارے اللہ میرے دل کو اپنی طاعت پر پھیر دیجئے میرے دل کو اپنی دیر پر جمع دیجئے اے میرے لب میں آپ سے ام حبوب علیہ السلام کا واسطہ دے کر راتوں کی تنہائیوں میں جب آپ ہیں اور میں ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ آپ بدل دیجئے بدل دیجئے دوستو کئی مرتبہ راتوں کی تنہائی کی یہ توبہ اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے اور نوجوان کو دوست کو ایسی گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے جس طرح کتے اور کنزیر سے نفرت ہو جاتی ہے نہیں معلوم رات کی کن گھڑیوں میں اور کب اور کہاں بندہ قبول ہو جائے پتہ ہی لگتا حضرت عبداللہ بن مبارک بھگڑے مستانی شہوانی زندگی میں گئے اور بری لتے بری عادتے ان کے ساتھ لگ گئی اور مہباب روتے تھے راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگتے تھے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررتا آئین و جعلنا للمتقین امامہ پیارے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے چھنڈک بنا دیجئے رب کریم ایک بچہ وہ آنکھوں کے چھنڈک نہ بنا وہ بدیوں میں چلا گیا وہ دوسری زندگی میں مڑ گیا پیارے رب نہ اس کی امی غلط نہ اس کی عبو غلط ہم میں سے تو کوئی بھی غلط ہم تو نیکو کار ہیں پھر بچے کے بدی کے ہوا کیسے لگی اسے گندی ہوا کیسے لگی اسے میلی ہوا کیسے لگی میں آپ سے توبہ کرتا ہوں چنانچہ کب سے آدمی دعا مانونا شروع کرتا ہے رب جعان لی مقیم الصلاة و منظریتی رب بارہ واتقبل دعا کب سے یہ دعا مانگتا ہے نہ کہیں منگنی ہے نہ کہیں شادی ہے نہ کہیں نکاح ہے نہ کہیں اولاد کا وجود ہے بس چھ سات سال کے عمر ہے اور یہ دعا مانونا شروع ہو رہی ہے رب جعان لی مقیم الصلاة و منظریتی پیارے اللہ میں بھی نمازوں کا خکر بنوں میں بھی نمازوں کا عادی بنوں اور میری اولاد بھی نمازوں کے عادی بنیں حالی کہ یہ وجود نہیں لیکن یہ دعایں مانگی جاری ہے دوستہ یہ دعا رد نہیں جائے گی یہ دعا ایک دن قبول ہوگی اور یہ رنگ لے کے آئے گی بندہ کبھی محروم اور معیوس نہیں ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بلاہ آلو زندگی مزدانی شہوانی زندگی شراب اور کماف کا دور دوستوں کے ساتھ بجانے کا دور گندی حرکتیں ان کی چل رہی ایک رات سوئے بجاتے بجاتے آنکھ لگ گئی رات کے کسی حصے میں جب آنکھ کھلی ہوش آئے یہ کیا چنانچہ پھر انہوں نے واپس اسے بجانا شروع کیا لیکن وہ بجتا نہیں ہے وہ کوشش کرتے ہیں جب بجانے ہیں تو آواز آرہی ہے کیا ابھی آپ کے لئے ایسا وقت نہیں آیا کہ تمہارا دن اللہ کے خوف سے لرد پڑے اور تم توبہ طائب ہو جاؤ اللہ کے اپنے پکے بندے بن جاؤ کب تب بہتتے اور بھٹتے رہو گے کب وہ تمہارا وقت آئے گا جب انہوں نے یہ آواز سنی اسے تو سارنگی کی آواز آنی تھی اسے تو توتو کی آواز آنی تھی یہ تو بہنڈ باجہ بجنا تھا لیکن اب آواز کچھ اور ہے اور ہدایت کا پیغام اور جھونکے آ رہے ہیں بس اسی وقت وہ بات دل پر لگ گئی کہ جس سے جو آواز آنی چاہیے وہ نہیں آتی قرآن کا پیغام آتا ہے میرے رب کا پیغام آتا ہے اسی وقت ہی بدل گیا اور کہا کہہ رب آپ ہیں اور میں ہوں کوئی نہیں سب سوئے پڑے ہیں میرے آپ کے بیچ میں کوئی نہیں اللہ جی دنیا کے بادشاہ اور حاکموں کے دروازے بند ہیں آپ کا درد کھلا ہوا ہے آپ کا دربار کھلا ہوا ہے اور پچھینیاں تحصیرات بند ہیں میرے گھر کا دروازہ بند ہیں لیکن آپ کی چوکٹ کھل رہی ہے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیجئے میری زندگی کا نقشہ بدل لیجئے رات کی ان تنہائیوں اور تاریخوں میں ان کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالی نے ان کے دل کو بدلا اور پھر وہ دین آیا اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے فرمایا ابو آپ کی دعائیں کامیاب ہو گئی میرا دل بدل لیا میں نے زندگی کا فیصلہ بدل لیا دوستو نہیں معلوم اللہ تعالی کا زندگی کا نقشہ بدل دیتے ہیں ہمیں تو اپنے اللہ سے صدا توبہ کرنا چاہیے صدا ماننا چاہیے ہر حال میں ماننا چاہیے نوجوان دوست جب انہیں کئی مرتبہ گناہوں میں اللہ یاد آتے ہیں این گناہوں کے وقت میں انہیں خدا کا خوف آتا ہے این گناہوں کے وقت میں انہیں یہ زنیر زنیوڑتا ہے اندر سے نہیں کوئی ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے رب کا ایک پیغام ہوتا ہے یا ایوہالانسان اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تیرا رب تو وہ ہے اے نوجوان تیرا رب وہ ہے تجھے جس صورت میں چاہتا بناتا رب نے تجھے انسان بنایا بہترین بوڑی دی آنکھ کانناک دیئے دل دماغ دیا اچھا گھرانہ دیا محبت کرنے والے لوگ دیئے تیرا رب تو اختیار تھا تجھے کسی حیوان کی شکل میں بدل دیتا باوجود اس کے اللہ تعالی نے تجھے اچھی صورت دی احسنی قدیم کا مدھر بنایا تو پھر تو بدلتا کیوں نہیں کئی مرتبہ جب اس طرح کے جھوکے آتے ہیں اس طرح کی بات یاد آتی ہے دوستو ایسے وقت میں جھجا کرنی چاہیے رکھنانی چاہیے فورم علمہات کو کینچ کریں فورم علمہات کو کامیاب کریں فورم علمہات پر دھیان دیں اور اسی وقت اپنے مالک سے کہہ دیں بھلے جاں اب آج میں ہیں بھلے آپ غلط محفل اور مجلسوں میں ہیں اسی وقت کہہ دیں پیارے رب میں تو نہیں کرنا چاہتا ہو رہا ہے آپ بچا لیجیے آپ بچانے والے ہیں اللہ جی آپ بچا لیجیے میں کون بچنے والا ہوں جب آپ بچانے پر آتے ہیں پیارے اللہ میں جانے کہاں کہاں سے اور کس کس انداز سے آپ بچا لیا کرتے ہیں اللہ جی آپ بچا لیجیے اس طرح اپنے مالک سے اسی وقت دعا کرے اور شیطان اس وقت میں بہت کہتا ہے یہ کوئی مانگنے کا وقت نہیں یہ دعا کرنے کا وقت نہیں یہ کوئی موقع ہے آپ نے اللہ سے یہ بات کہنے کا دیکھ تو کیسی گندی پوزیشن ہے دیکھ تو کیسا گندہ میلا حال ہے دیکھ تو کیسے دہانوں پر تو کھا ہوا ہے دیکھ تو ترے ہاتھ میں موبائل اور اس کی تصویریں ہیں دیکھ تو صحیح غلط دوستوں کا تافلہ ہے ان کی پھیڑ لگی ہے ایسے وقت نہیں دعا کرنے کا وقت ہے نئی لوستو ان لمحات کو کھیج کرو ان لمحات کو پکڑو اور ان لمحات پر اللہ سے دعا مانگو وہ ہڈائیت آ رہی ہے اس سے قبول کرو وہ مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ وہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ زندگی کا دھارہ اور نقشہ بدل دے گا اس لئے اپنے مالک سے صدا فریاد کرنا چاہیے ہواو حرز والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا حبلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں خدا یا فضل فرما دل بدل دے دوستو ان لمحات کو چھوڑنے چاہیے اپنے مالک سے فریاد کرنے چاہیے پیارے اللہ وہ دن دکھا دیجئے آنکہ حیاء کی پازدار بن جائیں آنکہ حیاء کا پابل بن جائیں زبان اسلامی قانون کا پابل بن جائیں اخلاق میرے عمدہ اخلاق ہو جائیں اللہ وہ دن دکھا دیجئے دوستو اس لیے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام یہ زمین و آسمان کا بطن یاد رکھیں ماں کا پیٹ انسان کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ انسان کے بننے کی جگہ وہ انسان کا دھانچہ تیار ہوتا ہے آدمی کا جسم تیار ہوتا ہے اس کے کان ناک پیر وہ تیار ہوتے ہیں دوستو ماں کا پیٹ انسان کا دھانچہ بننے کی جگہ اور زمین و آسمان کا پیٹ انسان کے ایمان اس کا اخلاق کردار بننے کی جگہ اس لئے دوستو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو بطن دیا ہے ہمیں اس لئے دیا ہے ہم اپنے ایمان پر محنت کریں ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں ہم اپنے کردار پر محنت کریں اور بار بار کوشش کریں مجادہ برداشت کریں تکلیف پر برداشت کریں اس پر جو حالات آ رہے ہیں وہ بار بار برداشت کریں اور کوشش کریں اللہ میرے کڑوے اخلاق کو اچھے اخلاق بنا دیجئے دوستو وہ دن دور نہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی برکت سے کسی کسی نہ کسی نہ کسی دعاوں کی برکت سے کسی نہ کسی موقع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اخلاق کو اچھا کر دے گا ایسے راستی عطا فرما دے گا ایسے موقع عطا فرما دے گا جہاں اخلاق آلہ لیول کا سکھائے جائیں گے جہاں ایمان کی آلہ سٹے کی محنت ہوگی لہذا ہم کبھی مایوس نہ ہوں کہ اب تو گندے میلے ہوگے اب تو گنہگار اور فاطق اور فاجر ہوگے اب نہیں کریں گے نہیں نہیں دوستو یہ ہرگز کبھی نہیں سوچنا چاہیے بدلیں بدلیں نظام بدلیں فیصلہ بدلیں ارادہ کریں جو بندہ ارادہ کرتا ہے تو دوستو کامیاب بن جاتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی ہیں حضرت مرصد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دور میں ایمان لانے سے پہلے تعلقات غلط رابط غلط نظام زندگی کئی اور جڑا ہوا کسی اور کے چکر اور ظلک میں الچے ہوئے لیکن جب ایمان کی دولت ملی نبی علیہ السلام کی صحبت ملی ظاہر بھی بدلا باطن بھی بدلا ظاہری حالات بھی چینج ہوئے اور پاتنی حالات بھی چینج ہوئے پورے طور سے بدل گئے پھر انہیں کوئی ضرورت پیش آئی وہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ سے وہ مکت المکرمہ پہنچے جب مکہ آئے تو وہی پرانی عورت جس سے کنیکشن اور تعلق تھا اوناک نامی عورت وہ سامنے ایسا لمحہ ایسا موقع پڑا ادھر سے آ رہے تھے اور ادھر سے وہ آ رہے تھے وہ آ رہی تھی تو دونوں کی نگاہیں ملی اب وہ بھی دیکھ کر حیرت زدہ اور یہ بھی دیکھ کر حیرت زدہ چنانچہ ایک لمحے کے لیے سٹا سا تاریخ ہوا پھر انہوں نے نظریں ایشی کی اور آگے بڑھنا چاہا لیکن چونکہ اوناک بے تکلیف تھی زمانہ ایک کفر میں بے تکلیف زندگی گزار چکے تھے بہت دور نکل چکے تھے تو وہ پڑھی اور قریب آ لگی مرسد مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو چنانچہ کہاں دبے لفظوں میں کہاں ہاں پہچانتا تو ہوں کہ پھر آپ آنکھ ملا کے آنکھ کیوں ہٹا لی اور کیوں نیچے جھکا لی اس کا کیا مطلب کہ نہیں نہیں کوئی سی بات نہیں پھر ملیں گے بات کریں گے پھر ملیں گے اور پھر بات کریں گے اس کی کیا بات آج اور اب موقع ہے میرے گھر پر کوئی نہیں ہے لہذا آج آپ آئے ہیں مددوں کے بعد آئے ہیں آج شامعہ ساتھ مل بیٹھیں گے بات کریں گے وقت نکالیں گے کہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے کہاں نہیں نہیں میں جو کہہ رہی ہوں اس کو قبول کرو میری دعوت کے نظام کو سمجھو میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے میرا دل بدل چکا ہے میں ایمان لانے کے بعد اب کسی معصیت کی نظبت میری طرف آئے اللہ والا بن جانے کے بعد اب کسی غلط حرکت کی نظبت سے مجھے کوئی یاد کرے یہ زناکار یہ گنے گار یہ فاصل و فاجر مجھے یہ روان نہیں ہے ایمان مل گیا اللہ والا ہو گیا اب مجھے کوئی دوسری چیز گوارہ نہیں ہے بے انسلیس ملفز و غبادل ایمان اب ایمان ہے ایمان والا کہلا چاہتا ہوں اسی نسبت پر جینا چاہتا ہوں اسی نسبت پر مرنا چاہتا ہوں اس کے سوا نظام زندگی بدلنا نہیں چاہتا اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی کیونکہ بے تقلیف زندگی تھی بس حضرت مرسد رضی اللہ تعالی نے آنکھیں بزلی اور تیور چڑھائے اور کہاں انا ہاتھ پیچھے کیجئے اگر ہاتھ آگے بڑھا تیرے کن سے ہاتھ جدا کر دوں گا ہاتھ پیچھے کیجئے بس جب انہوں نے سمجھا کہ اندر سے بول لہا ہے اور بدل چکا ہے فوراں ہاتھ پیچھے ہٹ گیا وہ مایوس ہوئی اور اپنی راہ لی اے نوجوان دوستوں ہمیں حضرت مرسد رضی اللہ تعالی کی تعریف زندہ کرنی ہے ہمیں حضرت مرسد رضی اللہ تعالی کی یاد عذا کرنی ہے ہمیں حضرت مرسد رضی اللہ تعالی کا زندگی کا اکاس ترجمان اور نمونہ بننا ہے دوستو اپنے سچے دل سے ارادے کرو دوستو اندر سے بدلنے کے ارادے کرو ہم کون بدلنے والے ہم کون نیت کرنے والے کوئی اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں دل بھی ہے جس کے ہاتھ میں یارو یہ زبان بھی ہے جس کے ہاتھ میں یارو یہ سانس بھی ہیں جس کے ہاتھ میں یارو یہ زندگی ہے جس کے ہاتھ میں یارو یہ اوپر سے لے کر نیچے تک چار پانچ جسم کا فٹ ہے میرا آپ کا جس کے قبضہ قدرت میں ہیں ہم ان لمحات کو ان سانسوں کو ان زندگیوں کو ان حالات کو اپنے رب پر قربان کریں دوستو حضرت مرشت کی یہ تاریخ زندہ کرنے والے کشت و نوجوان سے یار ہوں جو اس سنت کو زندہ کریں اور کہیں دوستوں سے بس ہو گیا میں آپ کا ہوں بس اے میرے رب اور کسی کا نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی مامل نہیں ہم چنائیوں میں توبہ کریں دنیا جو کہتی ہے کہنے دو اس کی پروانہ کیجئے دنیا جو بقتی ہے بکنے دو آپ کا اور خدا کا کنیکشن ہے آپ کا اور آپ کے رم کا تعلق ہے دنیا آپ کو فاصل سمجھے دنیا آپ کو غلط سمجھے سمجھ سیرے نہ دیجئے آپ کا بندن بلکہ اس پر تو دورہ مجادہ ہے اس دورہ مجادے پر دورہ سواب بھی ہے دورہ عجر بھی ہے لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہوں اور آپ کا رب سے اسپیشل تعلق ہے آپ کا اپنے رب سے نیزی تعلق ہے آپ کا اپنے رب سے ذاتی تعلق ہے دنیا آپ کو غلط سمجھتی ہے سمجھنے دو کوئی غلط کہتا ہے کہنے دو لیکن کیونکہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے ہم یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے ہم یہاں ایسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے جب اللہ کے حضور پہنچیں گے موت اس عالم میں آئے گی سیدنا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کیا ہے اس کے اخلاق کیا ہے اس کا ایمان کیا ہے اس کا محنت ایمان کیا ہے فرمائی یہ تو کسی کو نہیں پتا انسان کے دل میں کیا ہے لیکن اس کی موت اس کا اظہار کر دیتی ہے اس کا مرنہ اس کا اظہار کر دیتا ہے اس کے مرنے کے حالات اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اس لئے دوستو معاملہ میرا اور رب کا ہے نہ میرے یاروں کا ہے نہ دوستوں کا ہے نہ تعلق داروں کا ہے نہ بھی بچوں کا ہے نہ خانوادے اور معاشرے کا ہے میرا اپنا اپنا نجی رابطہ ہے میری قبر میں کوئی مستف پڑھنے والا نہیں جائے گا میری قبر میں مستف کوئی فیض اٹھانے والا نہیں جائے گا مجھے اکیلے آپ میں جانا ہوگا حضرت عبداللہ بالمبارک کی زندگی نے یہ بات ثابت کی وہ چالیس وہ چار ہلار محدثی سے ان حاصل کرنے والے اور چالیس چالیس ہزار ان کا درس حدیث سننے والے وہاں موجود ہونے والے اتنا بڑا نفع اٹھانے والے وقت کا حاکم رات کی تاریخوں میں کہتا ہے اپنے لوگوں کو بلا کر لوگوں اے درباریوں اے اہلکاروں اے نگراؤں اور حفاظت کرنے والوں یہ ہنگامہ رات کی تاریخ میں یہ آواز کیسی ہے کوئی چڑھائی کرنے والا قافلہ آ گیا کوئی میری حکومت کو توڑنے والا قافلہ آ گیا کوئی حملہ آور شاید کوئی فوج کوئی لشکر قریب میں آ کے پڑ گیا ہے یہ ہنگامہ اے شور اس کا ہے چنانچوں کو بھیجا ہو گئے اور چند فاصلوں پہ جا کے دیکھا کہ اہو بہت بڑی تاجاج ہے لوگوں کی سری سر نظر آ رہے ہیں منظر کیا ہے نہیں معلوم قریب جا لگے جا کے پوچھا بھئی کون ہو تم اور کیوں آئے ہو کس لئے آئے ہو یہاں اس جنگل میں پڑھاؤ تمہارا نظام کیوں فرمایا ہم حضرت عبداللہ بن مبارک مبارک کے شاگرد ہیں ان سے ہم حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک یہاں ہیں ہمارے استاد ہم ان کے ساتھ آئے ہیں فرمایا یہ ہنگامہ اور یہ شور کیوں تھا یہ آواز جاتھی کہ ہنگامہ شور نہیں تھا وہ قصہ یہ تھا حضرت سبق پڑھانے والے تھے حضرت کو سمجھانے والے تھے فرمایا حضرت کو مسنت پر بیٹھ کر چھیک آگئی جب حضرت کو چھیک آئی حضرت نے کہا الحمدللہ جب حضرت نے الحمدللہ کہا ہم سالے شاگردوں نے جب حضرت کا الحمدللہ سنا تو ہم نے جواب دیا محبو علیہ السلام کے سنت پورا کرنے کے لئے یرحموک اللہ وہ جو آپ کو ہنگامہ اتنا بڑا وقام اتنی بڑی دولت اتنا بڑا نظام ان کو کیسا ملا اور یہ سب مل گیا جب وقت قریب آ رہا ہے دنیا سے آپ جانے والے ہیں وہ عجیم منظر تھا اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا بچوں مجھے ایسا لگتا ہے میرا اخیر وقت آ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے دنیا چھوڑ جانے کا وقت آ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں فرمایا نصیحت ہے کہ تم مجھے یہ چارپائی سے اٹھا کر زمین پر نیچے ڈال دو زمین پر نیچے لٹا دو وہ کہنے لگے حضور ہم نے آپ سے درس حدیث لیا ہے ہم نے آپ سے حدیث پاک کا سبب پڑا ہے ہم اپنے آپ ہی اور اپنے ہی ہاتھوں سے آپ کو زمین پر ڈال دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا میرا حکم ہے اور حکم ماننا یہی عینِ عدب ہے لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو عبداللہ بن مبارک کو زمین پر لٹایا گیا زمین پر لٹایا گیا اور زمین پر لٹنے کے بعد جو انہوں نے کلمات کہے جی وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں انت کو سبق مقصر کھانے والے ہیں حضرت زمین پر لٹے اور اپنے رخصار کو زمین پر رگڑ رہے تھے اپنے گالوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے اور کہہ رہ سے پیارے رب پیارے رب میں تو برباد اور حلاک ہو جاؤں گا اگر آپ نے رحم نہ کیا اللہ جی عبداللہ بن مبارک کے بڑاک پر رحم فرما اللہ عبداللہ بن مبارک کی سفید داری پر رحم فرما پیارے رب آپ ماف کر دیجئے آپ ماف کر دیجئے دوستو عمرت کی بات سے یہ نہیں کہا میرے ساتھ اتنا حدیث پڑھنے والے طلبہ ہیں اتنا فید اٹھانے والے لوگ ہیں اللہ اس حدیث کا واسطہ دیتا ہوں ان اسباق اقفال کا واسطہ دیتا ہوں ان تنہائی کے عامال کا واسطہ دیتا ہوں اس لئے کہ وہ جانتے تھے خدا تعالی کے دروازے پر عامال کام نہیں آئیں گے وہاں آجزی کام آئے گی وہاں آہزاری کام آئے گی وہاں منت اور سماجت کام آئے گی اسی بنیاد پر اسی کے فضل کے بنیاد پر نہ بچ سکتا ہوں ورنہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے دوستو یہ حالات یہ زندگیاں ہمارے اقادر مشاہد کی یہ ہمیں سبب سکھاتی ہیں پیغام سمجھاتی ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کے نفش اور بھاروں کو کس طرح بدلنا ہے اور ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر مایوس نہیں ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا کردار عطا فرمائے تھا کیسے زندگی عطا فرمائی تھی کیسے اخلاق عطا فرمائے تھے اور کیسا اخلاص عطا فرمائے تھے ان کی مثالیں بہت عجیب و غریب دل کو چھوٹی ہیں انسان کے ایمان کو تعمیر کرتی ہیں انسان کے ایمان کو بناتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دروار میں چھکنے پر انسان کو مجبور کرتی ہیں ان کی داستان داستان حیات انسان کے زندگی کے لمحات کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ سیر بہت زیادہ لاپے بہت زیادہ کامیاب اور یقیرن مجرب ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے اصادت علم حاصل کرتے اور ان کا زیادہ در ربط و ضبط سیدنا امام آدم وہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تھا حضرت امام آدم وہ حنیفہ کے خاص فقہ اکیڑن میں ان کا شمار ہوتا تھا اسی بنا پر سیدنا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں جب حضرت عبداللہ بن مبارک پہنچتے تھے احترام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بڑا محدث آگیا ہے مشرق و مغرب کا احترام سے جگہ دیتے تھے ان سے بوچھا بھی جاتا تھا بہتنا احترام کرتے اس نوجوان کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے شمار خوبیوں سے نوازہ ہے بے پناہ کمالات سے نوازہ ہے میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک جب اپنے استاد اور شہر حضرت امام آدم وہ حنیفہ کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ جن راؤں سے ہو کے گزرتے تھے جن شہر سے ہو کے گزرتے تھے تو ایک رات کا فاصلہ بیچ میں ہوتا ایک ہوتل میں ایک مقام پر آپ رات کو پھرہا کرتے تھے چرنچے وہاں خدام خدمت کیا کرتے تھے آپ وہاں کا عبض اور بدلہ لٹایا کرتے تھے جو ایک ہوتل کا نظام ہوتا ہے اس سرائے میں آپ رہا کرتے رات گزرتے اور آگے بڑھتے وہاں ایک نوجوان خادم تھا حضرت کی خدمت کرتا تھا حضرت کچھ جنوں کے بعد جب واپس آئے اور رات گزاری وہ خادم نظر نہ آیا آپ نے پوچھا بھی وہ خادم کہا گیا وہ خادم جو ہمیشہ خدمت کرتا تھا مددوں سے وہ آج نہیں دکھائی پڑتا کیا بات ہوئی بیمار ہے کچھ حالات آگے کہاں چلا گیا کیا ہوا تو ان لوگوں نے کہا حضرت وہ پچھلے دنوں سے ارشت کر لیا گیا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ تو جیل خانے میں قید خانے میں بند ہے فرمایا اتنا اچھا نوجوان اتنا خدمت بادا نوجوان اتنا بھولا اور سیدھا نوجوان اسے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوگی اسے کیوں پکڑا گیا اسے کیوں گرفتار کیا گیا فرمایا اصل میں قصہ یہ حضرت اس کے اوپر قرض جڑ گیا تھا اور قرض والے قرض مانگتے رہے اور قرض کا انتظام ہو نہ سکا جب قرض کا انتظام نہ ہوا تو ان لوگوں نے اس کو بطور سزا جیل خانے میں تیت خانے میں گرفتار کرا دیا تاکہ اس کی پروپرٹی جو پیچھے نظام ہے شاید اس کا نظام کچھ وہ بدلیں اور لے دیں اور پھر نجات حاصل ہو انہوں نے اس وجہ سے پکڑا دیا کہ واقعی اس کے بعد انتظام ہے کے نہیں کہ انتظام کشی وہ تو غریب آدمی دو ٹکے کی یہاں مزدوری کیا کرتا تھا کہ اچھا کس جیل میں بند ہیں فرمایا فلا قید خانے میں بند ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک وہاں سے چلے جیل خانے پر پہنچے اور وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اس سے پورا معاملہ کیا کہ اس اس طرح کا نوجوان ہے اور یہ اس کا نام ہے آپ جانتے ہیں کہ اس جیل میں قید ہے فرمایا جی مجھے معلوم ہے اس کے اوپر کسی کی رقم ہے اور وہ ادا نہیں کر پارا تو اس کی وجہ سے وہ جیل خانے میں بند ہیں فرمایا کتنی ہے یہ بھی جانتے ہو کہ میں ابھی تحقیق کر کے ابھی گوچ کے بتا دیتا ہوں آپ سے کتنی ہے چلانچہ انہوں نے پورا نظام بتایا اور بتایا یہ اور یہ اور اتنا اس کے اوپر ہے پر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلانچہ حضرت نے اُس پل اہلکار سے کہا کہ دیکھو اُس کا جتنا پیمٹ اور جتنا پیسہ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور آپ اسے چھوڑ دیجئے رہا کر دیجئے لیکن ایک بڑی بات جب وہ رہا ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ کیوں چھوڑا گیا تو کس نے رہا کر آیا بالکل یہ بات بتانے کی نہیں ہے میں ایک کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں آپ کبھی نہیں بتائیں گے آپ مجھ سے یہ وعدہ دیں اور یہ وعدہ کریں کہا ٹھیک ادھر مجھے کیا ضرور پڑی بدلانے کی چنانچہ ایسے پیمٹ ادا ہوا جیسے پیمٹ پہنچا اسے چھوڑ دیا گیا جب وہ چھوٹا تو کہنے لگا بھئے مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے میرے گھر کے لوگ تو بہت کمزور ہیں میرے بچوں کے پاس اتنا اساسا اور دولت نہیں ہیں کہ وہ ادا کر دیں مجھے کس بنیاد پر چھوڑا جا رہا ہے فرمایا کہ تمہاری طرف سے کسی بندے نے پیسہ ادا کر دیا ہے رقم ادا کر دی ہے لہذا اس وجہ سے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں کہ یہ تو نہیں پتا کون ہیں کہ کہا گیا کہ اس کا بھی نہیں پتا ہے چنانچہ اس کے بعد وہ رہا ہو کر پھر اپنے اسی ہوتل پر چلا گیا جہاں گدہ مزدوری کرتا تھا جہاں ملازمت کرتا تھا اسی مقام پر پہنچا اور پھر وہی خدمت وہی کام اپنا سمال لیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک پھر کچھ وقفے کے بعد وہ تو وہاں سے گزرتے ہی تھے سیدنا امام اعظم کی خدمت میں جایا کرتے تھے رات کو آپ کو وہاں قیام ہوا دیکھا وہ مجموان بھاگا بھاگا آیا اور سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہیں لگے حضرت میں بہت دنوں تک کہیں چلا گیا تھا آپ مجھے بھوڑ رہے ہوں گے آپ نے مجھے کہاں میں دیکھتا رہا تھا کہ کہاں گیا حضرت مت پوچھو میرے اوپر بہت گزری بہت برا حال ہوا میرے اوپر قرضہ تھا مجھے گرفتار کر لیا گیا قید خانے بند کر دیا گیا اچھا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ جی حضرت میں تک لمبے زمانے تک بند رہا پیچھے میری بیوچھے ترپتے رہے روتے رہے کوئی انتظام نہیں تھا لیکن حضرت میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوا نہ جانے کون اللہ کا بندہ نہ جانے کون اللہ کا مخلص بندہ آیا اور میری طرف سے میرا قرضہ دے کے چلا گیا اس کی وجہ سے مجھے رہا کر دیا گیا حضرت مجھے آج تک نہیں پتا لگ سکے وہ کون ہیں لیکن میں تنہائیوں میں راتوں کی تنہائیوں میں جب جب مجھے یاد آتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی کھنٹی رقم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بچوں سے ملایا میری بیوی سے میری ملاقات کرائی اور مجھے اپنے گھر بھیج دیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت اس بندے کا ایمان پر خاتمہ کرے اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نور اور سکونہ کا فرما دے حضرت برابر اس کی باتیں سن رہے ہیں اور ایک مرتبہ بھی اپنے زبان و بیان سے اپنے انداز سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ جس نے تجھے چھڑایا جس نے تیری رقم پیہ کی ادا کی وہ بندہ میں ہوں نہیں بلکل چھپاتے رہے اور برامر کہتے رہے اچھا بھائی اچھا بھائی آپ کے ساتھ کیسا ہوا ایک کہانی سنی بلاخر وہ دن آ گیا حضرت عبداللہ بن مبارک کا دنیا سے جب جا رہے ہیں وقت آ گیا اور آپ نے انتقال ہو گیا وہ پولیس پہل گار چلا اور ہوتل میں آیا اس آدمی کو پکڑا تم جانتے ہو تمہارا محسن کون ہے تمہیں پتہ لگا کہ اس سال گزرنے کے بعد کس نے تمہیں جیل سے اور قید خانے سے رہا کر آیا تھا فرمایا میں آج تک تلاش میں ہوں مجھے پتانا لکس کا فرمایا وہ بندہ تھا حضرت عبداللہ بن مبارک آج ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ اللہ تعالی کی جوان میں پہنچ گئے ہیں اور میں اس لئے بتانے آیا انہوں نے مجھ سے منع کیا تھا اہد کر آیا تھا میری ہین حیات نہیں بتانا ہے میری زندگی نہیں بتانا میں نے چھپایا آج چکے ان کا آخری وقت ہو چکا ان کی الویدہ اور آخری نماز ہونے جاری ہے میں بتا دوں تاکہ آپ اس کی نماز میں شرکت کر سکیں جب اس نوجوان نے سنا تو اس کی چیخ نہیں کر لگے گی رونے بیٹھ گیا تو انہیں مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا ان کی خدمت کرتا ان کی دعائیں لیتا عجیب بات وہ تو کئی مرتبہ یہاں آئے انہوں تو کبھی بھی ظاہر نہیں کیا کبھی بھی نہیں بتایا کبھی بھی انہوں نے میں تو پوری داستان ان کو اپنی سنائی بھی سکھی دوستو اس آسمان کی چھت کے نیتے اس زمین کے سینے پر کیسے کیسے مخلص کیسے کیسے نیکوکار اور کیسے کیسے نوجوان کیسے کیسے شہزادے ایسے گزرے ہیں انہوں نے آمار کیے رب کی رضا کے لیے رب کو ملانے کے لیے رب کو خوش کرنے کے لیے اور انہیں آمار کرنے کے باوجود کیوں کہتا ہے کہہ رب رحم فرما دیجئے عبداللہ کے وڑھاپے پر رحم فرما دیجئے عبداللہ کی سفید ریش کے اوپر اللہ جی آپ قیم فرما دیجئے اپنا یہ سب کوئی حوالے نہیں دیتے اس لئے دوستو آج اور اب وقت ہے اللہ صلی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے ہمیں شہر بندہ اپنے دل کو چھانکے اپنے دل اپنے دل کے اندر دیکھے کہ واقعی دوستو کسی کو سمجھانا اور کہنا بہت آسان ہے لیکن اپنے آپ پر اپنی نسیہتوں کا بار کرنا اور سب سے پہلا ہمیز بات کا ہے اس عالید در نظام بنایا ہوا ہے جب کہیں بات کرنے کی ہے تو دوسروں کے لئے بعد میں اپنے لئے پہلے اس لئے کہ میرے موہ سے میری زمان سے میرا دل بہت زیادہ نزدیک ہے جی میرا سینہ بہت زیادہ نزدیک ہے تو پہلا وار میری اپنی ذات پر ہے پہلا وار میرے اپنے دل کے اوپر ہے اور بعد میں کسی اور کو ہے اس لئے دوستو ہم تنائیوں کی محفلوں میں بیٹھ پر سوچیں کہ واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں واقعی کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں اگر نہیں ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے فورا احمد علم کے حضور چاہیے اور کہیے اللہ آپ بنا دیجئے اللہ آپ بنا دیجئے آپ ہی تو بنائے ہیں آپ ہی تو بنانے والے ہیں آپ نے ہی تو آپ نے ہی تو ہمیں پیدا کیا ہے اے خدا آپ کا در چھوڑ کر کدھر جائیں گے آپ نے گھر نہ سمالا تو پھر بکھر جائیں گے اے میرے رب آپ پیدا کرنے والے میرے ظاہر کو ہیں اور آپ بھی میرے باطن کو اور آپ نے میری زندگی کے نقشے اور دھارے نہیں بدلے پھر کون بدلے گا کون آئے گا بدلنے کے لیے کون میری مدد کرے گا اور میرے جسم کا سارا اور حصہ بنے گا اللہ جی آپ بدل دیجئے آپ بدلنے والے ہیں اس طرح اپنے مالک سے راتوں کی تنائیوں میں یہ دل کے حصوں میں یہ چلتے پھرتے چپ چاپ ترخواست کیجئے وہ اللہ نہ ہاتھ اٹھانے کا موتاج وہ اللہ نہ زور سے بھولنے کا زور سے بولے تو بھی پتا ہے اور آہستہ آپ کچھ مانگیں تو بھی پتا ہے اخفا نہ زمان پر لائیں نہ بیان پر لائیں نہ ایشاموں میں لائیں نہ انداز اور لبو لہجے میں لائیں دلی دل میں رکھیں تو بھی پتا ہے اس رب کو اس لئے معاملہ ہمارا ہم کا بہت پرسنل ہے بہت قریبی ہے ہم اپنے اس قریبی چاللو کو تازہ کریں اور ہم ہم اپنے لئے بھی اچھا بنیں اپنے دوستوں کے لئے بھی اچھا بنیں اپنے والدین کے لئے بھی اچھا بنیں اپنے پڑوسیوں کے لئے بھی اچھا بنیں اپنے جو ہمارے قریب رہنے والے ہیں ان کے لئے بھی اچھا بنیں اور بار بار اللہ سے درخواست کریں کہارے اللہ یہ زمین و آسمان کا جو بطن ہے یہ میری ایمان اخلاف کی بننے کی جگہ ہے اللہ جی میں کس سے کیا کہوں آپ بنا دیجئے آپ سے میری درخواست ہے آپ سے چنائیوں میں بات کر رہا ہوں آپ بنا دیجئے میری زندگی کو بے ضرر کر دیجئے جب آدمی اس طرح اپنے اللہ سے بار بار کہے گا دوستو پھر اللہ کسی کو معروب نہیں کرتا کسی کو مایوس نہیں کرتا اللہ اسے عطا کر دیتا ہے اس وقت بہت ساری باتیں ہو گئی اور جلسے کا آگے کے مراحلی بھی باقی ہیں حضرت علماء اکرام بڑی چاڑاز میں یہاں تشریف فرما ہے جلوہ فرود ہیں حضرت شیخ الحدیث کا قیمتی بیان ہوگا اور آپ پر ضیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو میرے حق میں آپ سے حق میں قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا تعلق اپنا منت عطا فرمائیں وما توفیقی اللہ بللہ جزاکم اللہ حسن اللہ ابھی حضرات آپ حضرات دلوں کو سکون دینے والی اور دلوں کو اتمنان دلانے والی اور مزدرب دل کو معمون کر دینے والی باتیں سمات فرما رہے تھے اللہ